پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو ہم سے پہلے دنیا میں آباد کی گئی تھی اس میں اچھے جن بھی ہیں اس میں برے جن بھی ہیں اس میں وہ جن بھی ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہیں لیکن ہمیں تو وہ جن اچھے لگتے ہیں جو کسی کو پوزیس کرتے ہیں کیونکہ وہ عبادت پر وہ سٹوری بڑی شاندار بنتی ہے باقی جن آپ کے ادگر بھی کہیں ہو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے اور کونسے جن جو ہیں وہ آپ کو تن کر سکتے ہیں جو کہ شیطانی شکل میں ہیں یعنی ابلیس تھا اور وہ کیا آپ کو کریں گے غصے کے حالت میں آپ کے خون میں آ جائیں گے ہم دوسروں کو ڈھونٹے رہتے ہیں کہ کس کی کو جن چڑھا ہوا ہے تو جب ہم غصے میں مو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جن تو سب سے پہلے ہمیں چڑھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہی شیطان جن ہے نا یہ ہمیں ہمارے نفس کو کیسے وسوسے دیتا ہے ہماری ڈیزائرز کو جو دل چاہتا دل نہیں چاہتا کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شیاطین کو خوش کرنے والے ہیں سجدہ نہیں کرتے باقی چیز جو اللہ کی عبادت ہے اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو جنات سے نبٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دل سے ان کا سارا خوف نکال دیں اور اللہ تعالی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں اپنے آپ کو صرف بتائیں کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اچھا صورت جن میں جنوں کی بات کی گئی اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم اس صورت کو بڑے شوق سے اور سے پڑھیں اور کچھ لوگ جنوں کو شاید بھگانے کے لیے بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے پڑھیں اور کیا اس میں سے سلوشن کوئی مل جائے یہاں پہ ہمیں خاص طور پر جس چیز کے طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگ سننی رہے ہیں اور ایک دن وہ ایک جگہ بیٹھ کے بہت جسے کہتے ہیں میرے لوگ بھی سنتے تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی کہ وہاں سے جنات کی ایک تولی گزری اور ان کو جب قرآن کی آواز آئی اور انہوں نے یہ تلاوت سنی تو وہ وہیں رک گئے کیا کہتا ہے میں نے ایسی چیز سنی ہے تم سب آؤ سنو اور ان کو لے کے آتا ہے یعنی اس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالی ہماری نا اہلی دکھا رہے ہیں آج کے دور میں بھی جنات ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار ہیں تو ہمیں جو اللہ تعالی نے اتنا بڑا درجہ دیا تھا تو ہم نے کیا کمال کر لیا ہم نے اتنا لائف سٹائل کو اتنا پروگریسیب بنا کے صرف اللہ کی ذات کوئی بھول گئے اصل یہ میسیج ہے جو اس میں دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے وہی کی گئی ہے جنات کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں کسی ایک شخص کو ایک گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا دل بدل جائے ان کا دل نہیں بدلتا لیکن کوئی اور ایکسیڈنٹ لی آتا ہے وہ سن کے فائدہ لے جاتا ہے تو ہمیں بھی اپنا کام نہیں کبھی چھوڑنا چاہیے جو راہ راست کی طرح رحمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لائے چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا اور یہ کہ ہم میں کون بے وکوف اللہ تعالی کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتا تھا اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ پھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا اور ہم نے آسمان کو ٹوٹول کر دیکھا تو اس سے سخت چوکی داروں اور سخت شونوں سے پور پایا اس سے پہلے ہم باتیں سننے کیلئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جائے کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی طاق میں پاتا ہے یہ کیا ہے یہ آپ سوچیں جیسے بچے ہمارے کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گیلکسیز میں بڑی وہ کوئی ایلینز کے ساتھ وار ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں چل رہا ہے تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ روز ہماری تقدیر کے فیصلے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ موجود ہیں لیکن فرشتوں کے ذریعے ایک پوری سمجھیں ایک پوری ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں احکامات آ رہے ہیں تو یہ جننات ہے نا یہ وہاں پہ کیونکہ یہ اوپر تک جا سکتے ہیں آسمان میں تو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں ٹو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ایک ساؤنٹ روز سسٹم رکھا ہے بڑا پروٹیکٹیو سسٹم رکھا ہے جس سے وہاں پہ شہاب ساکیب جو ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں اور کوئی کوئی اگر ایک لفظ سن لیتے ہیں تو وہ آگ کے نیچے اسی سے شر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برقس بھی ہیں ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز آجز نہ کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لائے چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا نہ اس کا نقصان کا دیشہ ہے اور نہ ظلموں سے تمکہ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ آپس میں کیا ڈائلوگز کر رہے ہیں مطلب ہم کتنے غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے ہم وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کی اور لوگوں کو تنگ کرنے کی اور باقی چیزوں کی کوشش کرتے تھے جہاں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا کتنے غلط کام کر رہے تھے لیکن اب ہمیں اللہ کا کلام مل گیا ہے اب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے ہم کئی دفعہ کسی اور کی بات ان کے کہتے ہیں ہاں اللہ نے سہت آئیت دے دی نا تمہارے اچھلی گھر میں اور تمہارے زندگی میں اتنے مشکلات نہیں ہیں میرے اچھلی معاملات پڑے ٹیڑے اس لیے میں یہ یہ کام نہیں کر سکتی ہر ایک کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر بھی جنہوں نے سننا ہوتا ہے جنہوں نے اس کلام سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں ہاں ہمیں بعض تو مسلمان ہیں بعض بے وقوف ہیں بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا اندن بن گئے اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم ان میں انہیں آزمالیں اور جو شخص اپنے پر وردگار کے ذکر سے مو کھیلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں ممتلا کر دے گا وَأَنِّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدَا اور یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کے بھیڑ بند کر اس پر پل پڑیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان پر اختیار نہیں کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاس سکتا البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نام آنے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے ان کی آنگ نہ کھلے گی یہاں تک کسے دیکھ لیں کہ جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور کس کی جماعت کم ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہردار مقرر ہیں تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے اللہ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا حطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے یہاں پہ فرشتوں کی حفاظت کی بات ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتیں نمازی شخص کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے بشرتیاں وہ بے بزو نہ ہو جائے اور فرشتیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم کر جب تک کہ کوئی آدمی نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہے اور نماز ہی کی وجہ سے اپنے گھر واپس نہ جا سکتا ہو تو تب تک وہ حالت نماز میں ہی شمار کیا جائے گا اور آپ دیکھیں نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں تو فوراں ہمیں ایسے رکھتا ہے کہ جلدی پڑھ جاتی ہے کہ نماز سے اٹھیں کوشش کرنی چاہیے تھوڑ دیں وہاں بیٹھے رہیں اور وہی پہ ذکر کریں اور دعائیں کریں ایک اور حدیث میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا مدینہ میں داخل کے راستوں پر فرشتیں مقرر ہوں گے اور وہ مدینہ میں تعاون اور دجال نہیں آسکیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایک پروٹیکٹیو کام کے لیے لگایا ہے اور جنات کو بھی انہوں نے بھی دین کو صحیح طرح سے سیکھا اور اس کی طرف آئے سورہ المزمل یا ایوہ المزمل ام اللیلہ اللہ قلیلہ اے کپڑے لپیٹنے والے رات کیا وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کام آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کام کر لے یا اس پر بڑھا دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر یقینا ہم تجھ پر بہت بھاری بادن قریب نازل کریں گے بے شک رات کا اتنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا یقینا تجھے دل میں بہت شغل رہتا ہے اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرح متوجہ ہو جا مشرق و مغرب کا پروردگار جس سے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کو اپنا کارساز بنا لے یہاں پہ ہمیں دیکھیں ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہیں اور وہ کیا ہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت کا طریقہ کیا تھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے پھر انہوں نے خود بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی اور ایک ایک لفظ کو کھینچ کر ادا کیا یعنی بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھا پھر الرحمن کو کھینچ کر پڑھا پھر الرحیم کو کھینچ کر پڑھا اور آپ دیکھیں اس وقت ہماری مسجدوں میں حال کیا ہے کہ جو ترابی ہوتی ہے تو ہمارے مرد حضرات کیا کہتے ہیں چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس مسجد میں جلدی سے ترابی پڑھی جا رہی ہے تیز پیر سے تاکہ ہم جلدی سے سنیں آجائیں اور کہتے ہیں سمجھ تو آتی نہیں تو ارگی سننی ہے تو جلدی جلدی سن کے آجاؤں اور اس میں بھی میں ہمیشہ سے جو بات کہتی ہوں کہ میں ماں کو قصور بات ہے رہتی ہیں ہم نے اگر اپنے بچوں کو یہ چیز کونسپ نہیں دیا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کہیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں تو پہلی بات کیا پوچھتے ہیں کب ختم ہوگا اور ان کو کہتے ہیں جلدی جلدی ختم کریں ایکچلی اس کی پڑھائی بہت زیادہ شروع ہونے والی ہے جبکہ یہاں کیا پڑھا گیا وہ رتے لئے قرآن حطر تھی قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کی ادائیگی سہی طرح سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ شعر فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوش الہانی سے نہ پڑے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا روزے قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور گلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے تہر تہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں تہر تہر کر پڑھتا تھا تیری منزل وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیی کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو اس میں امپورٹن چیز ہمیں کیا پتا چل رہی ہے تہر تہر کے اچھی طرح پڑھنا جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ختم ہوتا ہے تو لوگ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ دس منٹ میں نہ مو ہل رہا ہے نہ کچھ یوں پیج ہے یوں اُلٹ رہا ہے اگلا پیج اُلٹ رہا ہے پندرہ منٹ میں پارا ختم اور رکھ دیا کیسے پڑھ لیا اچھا یا ایک طرف سے ایک پڑھ یا دوسری طرف سے دوسری پڑھ اچھا اب ایک نے اگر جلدی سے سکین کر لی ہے نا تو دوسری کو مسئبت پڑھ گئے اس کو گلد شروع ہو گیا کہ میں نے تو لفت پڑھنے شروع کر دیا سکین کرنا چاہیے تھا اس نے بھی کہا ہاں ہاں پڑھ لیا پڑھ لیا یہ قرآن کا مزاق پڑھانے والی بات ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے جتنا پڑھ سکتے تھوڑا پڑھ لیں لیکن جب پڑھیں تو اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے خواب بیان کرتے ہیں فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچھلا جاتا تھا وہ ایسا شخص تھا جس نے قرآن یاد کیا اور پھر اس سے لا پروائی کی اور رات کو سویا رہتا اور فرض نماز پینا پڑھتا تھا تو آپ دیکھیں ایمانی سٹرنف جو ہے نا یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوئی کام کریں تو سٹرنف کہاں سے آئے گی جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے جتنا زیادہ آپ نماز کی طرف توجہ دیں گے وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُ وَحْجُرْهُمْ حَجُرْنْ جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہیں تو سہتہ رہے اور وزہداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے ایک ہماری یہ بھی مسئلہ شروع ہو جاتا نہ ہوئی اس نے مجھے ہی کہہ دی اس نے مجھے یہ بات کہہ دی چھوڑ دو دنوں اور کوئی بات نہیں کہتے رہیں گے لوگ اور مجھے اور ان چھتلانے والے آسودہ ہاں لوگوں کو چھوڑ دیں اور انہیں ذرا سی محلتیں یقینا ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلکتی ہوئی جہنم اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جزن زمین اور پہاڑ تھر تھر آئیں گے اور پہاڑ نسل بھر بھری ریت کے ٹلوں کے ہو جائیں گے اِنَّا اَرْسَلْنَا اَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا اَلَيْكُمْ تَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَا پیشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر دواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فیرون کے پاس رسول بھیجا تھا تو فیرون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت و بال کی پکڑ میں پکڑ دیا تم اگر کافے رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤگے جو دن بچوں کو بڑا کر دے گا دن آسمان پھٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا اِنَّا حَذِهِ تَسْكِرَاتٌ بس جو چاہے اپنے رب کی طرف رات تیار کرے آپ کا رب وہ خوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت بقریباً دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تحجد پڑتی ہے اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکوگے بس تم پر نیرمانی کی لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتنا ہی پڑھو وہ جانتا ہے کہ تم میں باز بیمار بھی ہوں گے باز دوسرے زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کریں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے سو تم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو وَاقِيمُ السَّلَىٰ وَآَتُ الزَّكَا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَلَدًا حَسَنًا اور نماز کی پابندی رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو اتنا فورس فل اوپن کیا تھا کہ قرآن کیسے پڑھو اُرَتِلِ القرآنِ تَرْتِلَىٰ اور اس کے بعد سے تھوڑا پڑھ لو اچھا بیمار ہو کم پڑھ لو اچھا صبح کسی کام پہ جانے تھوڑا سا دیکھ لو یعنی ہر کیٹیگری کو کہا پڑھو پڑھو تو صحیح اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُو عِندَ اللَّهِ وَوَا خَيْرٌ وَعَازَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جو نیکی تو مقفیل یہ آگے تھے جو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور سواب میں زیادہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے سورة المدصر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدصر خُم فَانزِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَسِيَابَكَ فَتَوْحِر وَرُجْزَكَ فَحْجُر سورة المدصر اے کپڑے اوڑنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے ربھی کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر اور ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر سورة المدصر جو ہے نا اس کو سورة المزمل کے ساتھ ایک ٹوئن سسٹر کہا جاتا ہے ٹوئن سورہ کہا جاتا ہے یہ مکہ کے بہت افتدائی احقامات میں سے لئے ہمیں پتا ہے کہ پہلی وحی جو آئی تھی افترا اس کے بعد گیپ آگیا تھا وحی میں اور اس کے بعد جو وحی آئی تھی وہ سورة المدصر کی تھی اس میں آپ تبلیغ حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھو اور اپنے کپڑے ساپ کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کر کے سارا حکم دو لوگوں کو بس جبکہ سور میں پھوپ مار دی جائے گی وہ دن بڑا سب دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا اور حاضر باج فرزن بھی اور میں نے اسے بہت کلکشاتی دے رکھی ہے پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں نہیں نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا اس نے غور کر کے تجویز کی اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا اس نے پھر دیکھا پھر تیوری چڑھائی پھر مو بنایا پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا اور تجھے کیا خبر کے دوزخ کیا چیز ہے نہ وہ پاکی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے خال کو جھنسا دیتی ہے اور اس میں انیس فرشتے مقرر ہیں ہم نے دوزخ کے دروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لئے مقرر کی ہے تاکہ اہلِ کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں اور اہلِ کتاب اور مسلمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر کہیں گے کہ اس بیان سے کہ اللہ تعالی کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو کھل بنی اسرائیب کے لئے سراسر نرپند و نصیحت ہے سچ کہتے ہو قسم ہے چاند کی اور اس رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے بیکنہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بنی آدم کو ڈرانے والی یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے اشارت اپنے عمال کے بدلے میں گرمی ہے اللہ اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزت میں کس چیز نے ڈالا اور وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور کیا اور ہم نمازی نہ مسکینوں کو کھانا چلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث میں مشکول رہتے تھے اور وہ جزا کو چھٹھاتے تھے حتیٰ کہ ہمیں موت آگی پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کفا نہ دے گی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیت سے موں مڑتے ہیں وہ یہ بہکے ہوئے گدے ہیں جو شیئے سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتابیں دی جائیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیت ہے آپ جو چاہے اس سے نصیت حاصل کریں اور اس وقت نصیت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے اور اسی لائک ہے کہ اس سے دریں اور اسی لائک بھی کہ وہ اسے بخشے اور میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں یعنی یہاں پہ لا سے بات شروع ہو رہی ہے جیسے نگیشن کی جاری ہے یہ سب کل تو ہو کے رہنے ہیں تمہارا حال ہے تم اس پہ یقین ہی نہیں کرتے ہو اور پھر کس کے بات کی ہے نفس اللہ ماما کی جو ہمارا انٹرنل الام سسٹم ہے جو ہمیں ہر عدد ملامت کرتا ہے جو میں بتاتا ہے تم سے غلطی ہوگی تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورن و چاند جمع کر دیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا گار بھاگنے کی جگہ کہاں ہے نہیں نہیں کوئی چائے پناہ نہیں آج تیرے پروردگار کی طرف کی قرارگاہ ہے آج انسانوں کس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جاتا ہے بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے اے نبی آپ قرآن کو جلد یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہیں ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں پھر آپ کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود پڑھ کے نہ سوچو کہ بس میں نے پڑھ لیا میرے لئے کافی ہے یعنی اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو اور الہامی کتاب جو ہے اس کو الہامی طریقے سے سمجھو یعنی اپنی نظر سے نہیں سمجھو یہ سمجھو کہ اللہ تعالی کیا چاہ رہا ہے نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخر کو چھوڑ بیٹھے ہو اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ و بارانک ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے اور کتنے جیرے اس دن بدرانک اور اداس ہوں گے سمجھتے ہوں گے اس کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا نہیں نہیں جب روح ہنسیر تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے اور پندلی سے پندلی لپڑ جائے گی آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ جھٹلایا روبردانی کی پھر اپنی گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا افسوس ہے تجھ پر حسرت سے تجھ پر وائے ہے خرابی ہے تیرے لیے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک گاڑے پانی کا دھترا نہ تھا جب کھایا گیا تھا پھر لہو کا لوتھرا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا پھر اسے جوڑے یعنی نرمادہ بنائے کیا اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ اس عمر پر قادر نہیں کہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے سورہ الدحر بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی انسان حین من الدحر لم یا کن شیئ مذکورا حضرت ابو ریل الرجلان اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ الدحر کی طلابت کیا کرتے تھے یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب بھی یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا لیکن ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور توق اور شونوں والی آب تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے اس کی نیریں نکال لے جائیں گے جدر چاہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے درتے ہیں کہ اس کی برائی چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور یتعون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیر اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شکہ مقدر بردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا پس ان اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں صبر کے بدلے جنت اور رشمی لباس عطا فرمایا مُتَقِئِنَ فِيهَا مُتَقِئِنَ فِيهَا یہ وہاں تختوں پر تکھیہ لگائی میں بیٹھیں گے نہ وہاں افتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی سختی ان جنتیوں کے سائن پر چھکے میں ہوں گے اور ان کے میوے اور بچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برطن اور ان کے جاموں پر دور کرائے جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے میں چاندی کے جن کو ساکھی نے اندازے سے ناب رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزز زن جبیل کی ہوگی جنت کی ایک نیج اس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے اید گھوٹے پھرتے ہوں گے اور وہ کم سندھ بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تو انہیں دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ بکھرے ویم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی ڈرنکس کی برائیٹی دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمارا یہ لائف سٹائل بھی بن گئے ڈرنکس کا ہم اگر کئی باہر آوٹنگ کے لئے جاتے ہیں تو ایک زمانے میں صرف وہی چار پانچ ڈرنکس ہی بچ بلی لیتے تھے اب اتنا مزا آتا ہے عجیب و غریب نام اور ان کی ڈسکرپشن اور کبھی ہم یہ پینہ پسند کرتے ہیں کبھی ہم یہ پانچ ٹرائے کرتے ہیں کبھی ہم مارگریٹا فلان ٹرائے کرتے ہیں اور ہمیں بڑا مزا آتا ہے اور پھر ہم یہ دوسروں سے کمبیر کرتے ہیں چاہ تمہاری ڈرنک کیسی ہے چاہ تمہاری ڈرنک کیسی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی جندت کی کتنی ڈرنکس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اور پھر کیا بتا رہے ہیں یعنی کئی طرح آپ کا ملازم ہوتا ہے جو آپ نے ینگ سا بچہ رکھا ہے ٹرین کیا ہم بچی رکھی اب بڑے ہوگی شادی ہوگے یا وہ چلے گے اب کہتے ہیں ہائے میں نے اتنا ٹرین کیا ہوتا میں پر قرآنہ تھا یہاں کم سر اب وہی رہیں گے ریسے ہی رہیں گے ہم بھی ینگ ایج میں ہوں گے تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سرہ سر نیمتے اور عظیم و شان سلطنت ہی دیکھے گا ان کے جسموں پر سب باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگر کا زیبر پہنا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا اور کہا جائے گا کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے عمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش ہی قدر کی گئی آپ سوچیں ہماری کوشش ہے کیا یعنی ہم میں سے ہر شخص دیکھیں کہ میں اگر بیسٹ کام بھی کر رہی ہوں تو کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدر دانی دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص سے ایکسپیرینس کرتا ہے چھوٹی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اچھا میں یہ کروں گی اب یہ کیا بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا چیز آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ اللہ بھی تو میری کیا بھی نہیں تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر دانی ہے لوگوں کے لئے بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کر اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں ہم نے یہ پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ اور بندل مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں اس کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے اور تم نہ چاہو مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تعالی علم والا باحکمت ہے جسے چاہے اپنی غیمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لئے اس نے دردنات عذاب تیار کر رکھا ہے و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین سبحانت اللہ و بحمدکا نشید اللہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو اللہ